ہر روز ہی کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ضرور پیش آتا ہے اور کیونکہ لوگوں کے پاس ہر وقت موبائلز موجود ہوتے ہیں تو لوگ فوراں ویرڈ انسیڈنٹس کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ سب ہر روز سوشل میڈیا پر نئی نئی چیزیں دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے پر کیپچر کی جانے والی سب سے انجیوجول چیزوں کے بارے میں بسانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ایٹ دوستو دنیا کی تقریباً ہر ملک میں ہی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جہاں پولیٹیشنز آ کر ملک میں ہونے والے مختلف امور پر بحث کرتے ہیں یوجلی پارلیمنٹس میں آپوزیشن موجودہ گورنمنٹ کی کار کردگی اور ان کے قوانین کو بدلنے کے لیے آرگیمنٹ کرتی ہے لیکن اگست دوہزار سترہ میں آسٹریلیا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک عورت برکہ پہن کر آ گئی یہ عورت دس منٹ تک برکہ پہن کر بیٹی رہی اور سب اسے دے کر حیران ہو گئے پھر دس منٹ بعد اس نے برکہ اتار کر پھینک دیا یہ عورت اصل میں پولین ہینسن نامی ایک سیاستدان تھی جو کہ انٹی مسلم کیمنٹی کی لیڈر تھی یہ اصل میں آسٹریلیا کے اندر برکہ کو بین کرونا چاہتی تھی اور اسی لیے اس نے یہ ڈراما کیا تھا اصل میں یہ سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ برکہ پہن کر کتنا عجیب لگتا ہے پر سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جب اس نے برکہ اتارا تو آسٹریلیا کے اٹرنی جرنل جارج برانڈیز اس پر شدید غصہ ہو گئی انہوں نے اس عورت کی خوب بیزتی کی اور کہا کہ برکہ مسلم کا ایک ایکٹ آف فیتھ ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا مزاق بنائیں جارج کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں پانچ لاکھ سے زیادہ مسلم رہتے ہیں اور وہ لاؤس کو اچھی طرح فالو کرتے ہیں اور اچھے سیٹیزنز بھی ہیں ایون انہوں نے اس بے وکوف عورت کے اس برکہ پہننے کو ایک سٹنٹ قرار دیا اور آسٹریلیا میں برکہ کو بین کرنے سے صاف انکار کر دیا ہینسن کو پوری پارلیمنٹ میں شدید ایمبرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اور آخر وہ شرمندہ ہو کر برکہ اٹھا کر وہاں سے جلی گئی یہ سین واقعی میں دیکھنے لائق تھا نمبر سیمن دوستو دنیا کا چاہیے کوئی بھی شخص ہو اسے اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے بندہ چاہے کہیں بھی چلا جائے سکون اسے اپنے گھر میں ہی آ کر ملتا ہے لیکن کبھی کبھار کسی ریزن کی وجہ سے انسان کو اپنا گھر چھوڑ کر نئی جگہ شفٹ ہونا ہی پڑتا ہے پر کچھ لوگ اپنے گھر کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے جاتے ہیں اور ان کے لیے اپنا گھر چھوڑنا محال ہو جاتا ہے یہ جو گھر آپ دیکھ رہی ہیں یہ چائنہ کے علاقے گوانڈ ڈاؤنگ میں موجود ہے اصل میں گورمنٹ نے اس جگہ سے ایکسپریس ہائی وے بنانا تھا لیکن اس گھر کے مالک نے اپنا گھر سیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ایون حکومت نے اس گھر کے مالک کو تین کروڑ روپے کی آفر کی پر اس شخص نے اپنا گھر چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا مجبوراً حکومت کو اس گھر کے ایردگرد بریج بنا کر ہائی وے کو ٹرن کر کے وہاں سے گزارنا پڑا یہ گھر اس وقت ہائی وے کے بالکل درمیان میں موجود ہے اور یہ فیملی ابھی بھی اس گھر کے اندر رہ رہی ہے چائنہ کے اندر اب یہ گھر ایک فیمس ٹورسٹ اٹریکشن بن چکا ہے لوگ دور دور سے اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں بارحال جو بھی ہو کچھ لوگ اتنے زدی ہوتے ہیں کہ ان کی زد کیا کہ گورمنٹ بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے نمبر سکس دوستو دنیا میں بہت سی ایسی ریلوے لائنز ہیں جو کہ مین روڈ سے ہو کر گزرتی ہیں جب بھی کوئی ٹرین اس طرح کے جنکشن سے گزرتی ہے تو روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ گاڑیوں کا ٹرین کے ساتھ ایکسی نیٹ نہ ہو لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بہت ہی ویرڈ سین ریکارڈ کیا گیا اس ویڈیو میں ایک ٹرک ٹرائیور ریل کی پٹڑیوں کو کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس ٹرک کا فرنٹ ویل پٹڑیوں میں سٹک ہو گیا اس نے ٹرک کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح پھنس چکا تھا انفورشنیٹلی اس دوران وہاں ایک ٹرین بھی آ گئی ٹرائیور لاسٹ مومنٹ تک ٹرک کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا پر آخر جب ٹرین پاس آ گئی تو وہ ٹرک سے نکل کر وہاں سے دور بھاگ گیا یہ ٹرین سپیٹ سے آئی اور اس نے ٹرک کے فرنٹ کیبن کو الیدہ کر دیا اور اپنے ساتھ لے گئی لیکن اس حادثے میں کسی بھی شخص کو جانے نقصان نہیں پہنچا بارحال یہ ٹرین اس ٹرک کو جس طرح اکاڑ کر ساتھ لے گئی یہ سین وقعی میں ٹیریفائن تھا نمبر فائیو دو سو درخت دنیا کی سب سے خوبصورت اور نیسیسری چیزوں میں سے ایک ہیں افکورس گرینری ہر کسی کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار کچھ ریزنز کی وجہ سے یا ضرورت پڑھنے پر لکڑیوں کے حصول کے لیے درختوں کو کٹنا پڑتا ہے نارملی جب کوئی درخت کٹا جاتا ہے تو وہ کٹ کر نیچے گر جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی درخت کو فلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بہت ہی ویرڈ چیز ریکارڈ کی گئی اس ویڈیو میں ایک شخص نے جب پہاڑ پر موجود اس درخت کو کٹا تو وہ زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں اڑ گیا اصل میں یہ درخت پہاڑ کی چوٹی پر لگا ہوا تھا اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی اسی وجہ سے جب اس شخص نے درخت کو کٹا تو تیز ہوا اس درخت کو اڑا کر لے گئے ویسے تو یہ چیز پوسیبل ہے لیکن پھر بھی یہ سین سچ میں بہت ریئر تھا نمبر فور دوستو ہم سب ڈیلی اپنا فیس دیکھنے کے لیے میرر کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہ پوری کی پوری ایک نیچرل میرر کی طرح لگتی ہے یہ جو انریل پلیس آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ گلانس میں تو اسے دیکھر ایسا لگتا ہے جیسی یہ ایمج فوٹو شاپڈ ہو پر یہ جگہ بلکل ریل ہے اور بولیویا میں واقع ہے اسے سالار دی اویونی کہا جاتا ہے یہ اصل میں سارڈ فلیٹس ہیں اس جگہ پر نمک اور مختلف منرلز پر مشتمل شائنی ریت موجود ہے جو کہ دوب کی وجہ سے ایک آئینی کی طرح اسمان کی ایمج کو ریفلیکٹ کر دی ہے ایون جب انسان اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے نیچے زمین موجود ہی نہیں ہے یہ جگہ قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے یہ دنیا کی سب سے پیور اور بیوٹیفل پلیسز میں سے ایک مانی جاتی ہے اس جگہ کا سٹننگ ویو ریلی پرائیس لیس ہوتا ہے نمبر تھری دوستو آپ سب نے اپنے ایریا میں بہت سے الیکٹرک پولز اور وائرس دیکھی ہوں گی خاص کر کے جب آبادی والے علاقوں میں پاور لائنز ڈالی جاتی ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں کے پاس سے ہو کر عزرتی ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گھر میں یا باہر درخت لگاتا ہے تو وہ ان بجلی وائرس تک پہنچ جاتا ہے جو کافی خطرناک ہوتا ہے پاور ہاؤس والے فورا ان ٹریز کو کار دیتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم نہ بنے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر درخت الیکٹرک وائرس کے درمیان میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ درخت بجلی کی داروں کے درمیان آ گیا تھا یہ کافی ٹائم سے ان وائرس کے درمیان کھڑا رہا لیکن ایک دن وائرس میں سے گزرنے والے کرنٹ نے اس درخت کے درمیان ایسا الیکٹرک ایفیکٹ بنایا جسے دیکھ کر کوئی بھی ڈر جائے گا موجود الیکٹرک سٹی حد سے زیادہ خطر راگ بھی ہوتی ہے ویل جو بھی ہو اس طرح کا نظارہ روز روز دیکھنے کو نہیں ملتا نمبر دو دوستو ہم سب ڈیلی گھر کا کچرہ ڈرمز میں پھینکتے ہیں نارملی کچرے کو پلاسٹک بیگز میں ڈال جاتا ہے اور پھر انہیں گاربیج ڈرم میں ڈال دیتے ہیں پر کچھ لوگوں کو ہر کام میں ہی انٹرٹیمنٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اکثر لوگ ڈرمز کے پاس جانے کی بجائے دور سے ہی کچرہ اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کچرے کے شاپر کو کئی فیڈ دور سے ہی گاربیج ڈرم میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اس شخص نے شاپر کو جیسے ہی پھینکا تو وہ ڈرم کے کنارے پر لکر کھل گیا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس شاپر میں سے پورا کچرہ نکل کر ڈرم کے باہر نکل گیا جبکہ خالی شاپر ڈرم کے اندر چلا گیا یہ سین سچ میں بہت ویئر تھا نمبر ون دوستو ہم سب ڈیلی کپڑے چینج کرتے ہیں افکارس ایک ہی سوٹ روز روز نہیں پہنا جا سکتا ویسے تو بچے بھی جانتے ہیں کہ پینٹس کیسے پہنی جاتی ہیں لیکن اس افریکن شخص نے جس طرح پینٹ پہنی اس سٹائل کو دیکھ کر تو کوئی بھی دنگ رہ جائے گا اس کے دو دوستو نے پینٹ کو ہولڈ کیا یہ بھاگتا ہوا آیا اور فلپ مارتا ہوا اس پینٹ میں لینڈ ہو گیا مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے بنا دیکھے فلپ کر کے بکل پرفیکٹلی یہ پینٹ پہن لی ویل ایسا یونیک ٹیلڈ ہر روز دیکھنے کو نہیں ملتا